محرم کے روزے نو اور دس کا روزہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہے آپ نے فرمایا کہ جو شخص دس محرم کو روزہ رکھتا ہے اس کے ایک سال کے گناہوں کی بخشش کا ذریعہ بنتا ہے مدینہ جا کر جب آپ نے محرم کا روزہ دسویں تاریخ کو رکھا تو صحابہ نے بتایا کہ یہ یہودی بھی رکھتے ہیں کیونکہ اس دن ان کو فیرون کی جو غلامی ہے اس سے نجات ملیتی تو شکرانے کے طور پر وہ دس کا روزہ رکھتے ہیں تو آپ نے اپنے اس مسنون عبادت روزہ کی عبادت کے عمل کو جہودیوں کے عمل سے فرق کرنے کے لیے فرمایا کہ آئندہ ہم نو کے روزہ کو دس کے ساتھ ملائیں گے تو جو شخص نو کو نہیں رکھ سکتا پھر اس کو دس اور یارہ کا ملا کے رکھنا چاہیے لیکن یہ حدیث اور سننا سے ثابت ہے اور اس کی فضیلت بھی حدیث سے ثابت ہے